ایک وقت کا قصہ ہے ایک گاؤں میں بٹو اس کی ماں اور اس کا چھوٹا بھائی رہتے تھے بٹو مرگیوں کو دانہ ڈال رہا ہوتا ہے چے تو بیٹا مرگیوں کو دانہ باد میں ڈال لی تیرا بڑا بھائی بٹو ابھی گھر نہیں آیا تو ایک کام کر بزار جاؤ اور سبزی لے کے آ تاکہ میں کھانا پکا لو باجی بہت دن سے گوشت کھانے کا تل کر وہاں ہے آج تو گوشت پکا لو ہاں 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 اب میرے بچے ایک تو تیری زبان کے چٹ کھارے نہیں جاتے چل ٹھیک ہے ایک کام کر شیدہ کسائی کے پاس جاؤ اور اسے آدھا کلو گوشت لے کر آ اچھا باجی پیسے دے دو بیٹا تو اسے ادھار لیا اور اسے بول دی کہ پیسے مہینے کے آخر میں دیں گے اچھا باجی میں بھی چاہتا ہوں چٹو آزے لگلتا ہے تو گوشت لینے جا رہا ہوتا ہے تو ایک بائیک والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کا برتن زمین پر گر جاتا ہے اکل او اکل آپ کا برتن گر گیا ہے بائیک والا آواز نہیں سنتا اور وہاں سے چنا جاتا ہے ارے یار اب اس برتن کا کیا کرو ہاں کام کرتا ہو اس کو ساتھ لے جاتا ہو ہو سکتا ہے راستے میں وہ اکل بھی بل جائے پھر چٹو وہ برتن اٹھا کر وہاں سے چل پڑتا ہے تھوڑا آگے آتا ہے تو بٹو اور اس کا دوست بیٹھ کر باتیں گر رہے ہوتے ہیں دوست کی نظر اچانک چٹو پر پڑتی ہے تو چٹو وہاں آ جاتا ہے یہ کیا چٹو تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ برتن ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو پھر چٹو انہیں ساری باتیں بتاتا ہے چٹو تمہیں کام کرو یہ برتن ہوجہ دو اور تم گوشت لے کر گھڑ جاؤ میں اپنے دوست کے ساتھ اسی رستے سے جاتا ہوں ہو سکتا ہے وہ موٹر سائیکل والا واپسی اسی رستے میں آئے تو ہم اسے برتن دے دیں گے سیکھ ہے برتو بھار پھر چٹو وہ برتن دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک جوے سے گزر رہی ہوتے ہیں تو ایک نشائی وہاں سے ہاتھ میں گلاس لے کر گزر رہا ہوتا ہے تو ایک دم گلاس غائب ہو کر اس برتن میں چنا جاتا ہے اے رکھا رکھو اے رکھو ہاں کیا بات ہے نشائی تو نے ہمیں کیوں روکا آب آس آئے گا پہلے میں اکیل اکیل لسی پیتا تھا اب ہم تیرے ساتھ بیٹھ کر پیائیں گے رہی آرے اڑے ہو نشائی تو جس لسی کی بات کر رہا ہے مجھے سب سمجھ آ رہی ہے شڑم کڑ شڑم ارے شرب تم لوگ کرو تم نے میرا لسی کا گلاس کیوں لیا پھر اے نشائی ہم نے تیرا گلاس نہیں لیا یہ خودی ہمارے برتن میں آ گیا تو دوست گلاس نکال لیتا ہے یہ لے اپنا گلاس پھر وہ دوست گلاس دے کر جا رہی ہوتے ہیں تو بٹو گیتا ہے یا تو یہ بٹا ٹو نے اس نشائی کا گلاس کیوں لیا بٹو میں نے اس کا گلاس نہیں لیا وہ تو خود بہ خودی برتن میں آ گیا ہے خود بہ خود آ گیا یا رے بٹو میں سچ کیا رہا ہوں اور جب میں نے وہ گلاس برتن سے نکالا تو وہ برتن سے چھپکا ہوا تھا ارے یا تو پٹا نہیں کیسی کیسی باتے کر رہا ہے اب چل یہاں سے پھر وہ چل بڑتے ہیں جبکہ ایک جگہ فقیر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کے ڈام پر دے جے بابا مولا کے ڈام پر دے جے بابا پھر بٹو اور اس کا دوست وہاں سے گزرتے ہیں پھر دوست برتن لے کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ برتن لے لیتا ہے دے بھائی اللہ کے ڈام پر تو فقیر کے سکھے غائب ہو کر برتن میں آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر بٹو حیران رہ جاتا ہے ارے میرے پیسے کہا چلے گا اتنی محلت سے کمائے تو میں نے یہ پیسے ارے بھائی صاحب تمہارے پیسے میرے برتن میں آ گئے کیوں رہ بٹو تو تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب تو بتا تو نے کیوں چُرا ہے اس کے سکھے یار سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے فقیر کے پیسے چوری کرتے ہو اب تم رکو میں پڑے یونین والوں کو بلاتا ہو اے ادھر آؤ یہ چور ہے ادھر آؤ جلدی اوہ بھائی رکو یہ لو پڑے سکھے بھاگ یار یہاں سے پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو میٹھا اور نصیبو وہاں سے گزر رہی ہوتے ہیں مٹھے ہو مٹھے وہ دیکھے وہ موٹا بٹو ہے نا ہاں یہ تو بٹو ہے چل چھپ کر دیکھتے ہیں ان کو پھر وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں یار بیٹھو وہ جہاں اس برطن میں کچھ گڑھ بڑھ دکھ رہی ہے ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے اس فقیر کے سکے بھی اسی برطن میں آ گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یار وہ نشائی کا گلاس بھی خود بے خود اس برطن میں آ گیا تھا یار مجھے تو یہ برطن جاتو ہی برطن لگ رہا ہے نصیبو اور میٹھا حیران ہو کر سب سن رہے ہوتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے یہ برطن تو میٹھے کے پاس ہونا چاہیے نصیبو تو کچھ سمجھی کیا ہاں ہاں میٹھا میں سمجھ گئی اب دیکھ تو میرا کمار پھر نصیبو پیچھے جا کر اپنا پرس اس میں ڈال دیتی ہے میں لٹ گئی میں پرباد ہو گئی دیکھو ان چوروں نے میرا پرس چوری کر لیا پھر میٹھا پلاننگ کے مطابق وہاں آتا ہے کیا ہوا نصیبو تو اتنا چیک کیوں رہی ہے دیکھ میٹھے انہوں نے میرا پیسو سے بھرو وہاں پرس چوری کر لیا ہاں کیوں بے تم لوگ چور کب سے بن گئے اوہ ہیلو ہم چور نہیں ہیں اور ہم نے تمہارا پرس کب چڑایا موٹے پھر یہ پتا میرا یہ پرس تیرے برطن میں کیسے آیا سچ میں میں نہیں جانتا یہ پرس اس برطن میں کیسے آیا اتنے میں نشی اور فقیر بھی وہاں آ جاتے ہیں آپ آج یہ سچ میں چور ہے میرا لسی کا گلاس بھی دوڑے چوری کیا تھے رہی ہے ہاں صحیح بول رہا ہے کہ یہ دوڑے بہت بڑے چور ہیں انہوں نے تو میرے سارے سکھیں چوری کر لیے تھے چھ 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 اس بچارے فقیر کے سکھیں تک چورا لیے تم نے شرم کرو کچھ میٹھے بھائی جڑا تمیشے باٹ کرو ہم چور نہیں ہیں اور یہ برطن بھی ہمارا نہیں ہے اچھا تیرا نہیں ہے چل پھر میں اس برطن کو کہیں دور پھینک کر آتا ہوں پھر نصیبوں اور میٹھا اس برطن کو لے کر تھوڑا آگے آ جاتے ہیں ابے بے وکوفو آج سے یہ برطن میرا ہوا اب میں جو بھی چاہوں گا اس برطن سے کھیچ کر لے کر آوں گا اور بہت جلدی بہت بڑا آدمی ہے تو میٹھے کو کرنٹ لگ جاتا ہے پھر بٹو میٹھے کو ڈنڈے سے خوب مارتا ہے اور بجلی اس کو چھوڑ دیتی ہے تب ہی وہ بائیک والا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے پھر وہ آدمی وہاں آ جاتا ہے اور میٹھے کے ہاتھ میں وہ برطن دیکھ کر کہتا ہے بھائی صاحب یہ برطن آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ تو میرا برطن ہے شکر ہے اس برطن کا مالک مل گیا ویسے بھائی یہ جادوی برطن آپ کے پاس کہاں سے آیا جو ہر چیز کو اپنی تڑف کھینچی لیتا ہے یہ جادوی برطن نہیں مکنہ تیسی برطن ہے یہ جادوی برطن نہیں ہے یہ پکڑ اپنا برطن چل نصیبو یہاں سے پھر میٹھا اور نصیبو شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ بائیک والا بھی اپنا برطن لے کر چنا جاتا ہے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی کی بھی چیز ملے تو ہمیں پوری کوشش کر کے اس کے مالک تک پہنچانی چاہیے موسیقی